میڈم میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے میں موڈی کے خلاف کہہ رہا ہوں تو مجھے مت بولے یہ چینل کے اوپر دیکھیں میڈم آپ میرے سوالات کا جواب حضم نہیں کر پا رہی ہیں اسی لئے آپ چلے گئے میرے بھائی پر آپ ڈیویٹ میرے بھائی پر کر رہے ہیں تو ان کو بلا لیجئے میں چلا جاتا ہوں چلیے آپ اس کو غلط پروف کر دیئے سعودی نویسی کو اس پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے اگر میں دیش سے خلاف کہا تو آپ کی غیرت کہاں چلے گئی آپ ایک قددار کو کیوں بلے آپ نے ٹی وی چینل سے بھارتی میڈیا چینلز پر کسی نہ کسی مدے پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں میڈیا میں ڈیبیٹ کے مدے میں کافی بدلاب دیکھنے کو ملا ہے اینکرز بھی ڈیبیٹ میں ستہ پکش کے نتاؤں کی بجائے وہ پکش پر انگلے اٹھا رہے ہیں پر کچھ نیتا ایسے بھی ہیں جو ان میڈیا اینکروں کو اُلٹا جواب بھی دے دیتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اے آئی ایم آئی ایم نیتا اسودین اویسی کی جو اپنے بیانوں کو لے کر اکثر سرکھیوں میں رہتے ہیں آج ہم ان کی کچھ ڈیبیٹس کی بات کریں گے جب وہ میڈیا اینکر پر ہاویوں ہوتے نظر آئے 2019 میں جب مودی الیکشن جیتے تب ایوی پی پر اویسی جی کا انٹرویو ہوا جب اینکر رومانہ کھان نے اویسی سے مودی کی جاتی کو لے کر سوال کرنے شروع کی تب اویسی بھڑک اٹھے اور انہیں بی جے پی کا سپوکس پرسن بتا دیا کیا وپکش کی دکت یہی ہے کہ وہ جاتی کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے اور وہیں دوسری طرف پردھار منتوی نریندر مودی کی طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ میری جاتی ایک ہی ہے میری جاتی گریبی ہے اسے ہم کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں سر میڈم میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے میں موڈی کے خلاف کہہ رہا ہوں تو مجھے مت بولا یہ چینل کے اوپر آپ سوال کریے آپ اپنا اپینین مت دیجئے میڈم نہیں نہیں سر میں صرف سوال نہیں رکھ رہی ہوں میں آپ سے دوسرے نظریہ والے سوال رکھ رہی ہوں جو مجھے اگر رہا ہے کہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں میں صرف سوال رکھ رہی ہوں سر نہیں میڈم آپ دیکھئے میری آپ سے بڑی عدبن گزارش ہے کہ آپ بی جے پی کے سپوکس پرسن کی طرح کہہ رہی ہیں مجھے آپ سوال کریے میں رات بھر بیٹھنے کو تیار ہوں تکلیف اگر آپ کو ہو رہی ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کے ایکسپوس کر رہی ہیں کہ آپ بی جے پی کو چاہتی ہیں مگر کم سے کم اینکر کا جو آپ کا رول ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں چلیہ اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ تمام پارٹیز کرتی ہیں کاس کو سب استعمال کرتی ہیں اس میں کوئی بی جے پی نہیں کرتی ہے مت کہیے آپ بی جے پی بھی کرتی ہے زیادہ کرتی ہے بی جے پی میں پرابلم بی جے پی میں اڈوانٹیج یہ ہو گیا ہے کہ وہ کاس کو ہندو آئیڈنٹیٹی سے جوڑ دیتی ہے آج تک پر سی اے 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 این آر سی کے مدے پر اوویسی کا انٹرویو ہوا اینکر شویتا نے اوویسی سے این آر سی سی اے پر سوال کرنے شروع کیے اوویسی نے موڈی سے سوال کرنے کو کہا تب اینکر نے سوال کو گھمانا شروع کیا تب اوویسی بھڑک اٹھے اور انہیں سنانے لگے گریم منتری نے جو کہا تھا اور اس کے بعد پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں تو کون جھوٹ بول رہا ہے آپ کے بھائی جو بیان دے جاتے ہیں آپ سے صفائی مانگی جاتی ہے اور اس سمائے آپ جو بیان دیتے ہیں اس کے بعد وہ پتھر کی لکیر مان لی جاتی ہے اب گریم منتری نے کہا پردھان منتری نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بات کس کی مانی جائے گی دیکھیں میڈم آپ میرے سوالات کا جواب حضم نہیں کر پا رہی ہیں اسی لئے آپ چلے گے میرے بھائی پر آپ ڈیویٹ میرے بھائی پر کر رہے ہیں تو ان کو بلا لیجئے میں چلا جاتا ہوں اگر آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں کہ امید شاہ نے جو کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو میں تیار ہوں میں آپ کو منسٹی آف ہوم افیس کے ویب سائٹ سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں اور آپ دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں میڈم کب تک آپ لوگ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے ایسا ویروت پردرشن ہو ویروت پردرشن کس کی لئے ہو رہا ہے اسی چیز کو جس کو آپ کہیں سے کہیں گھما پھرا کر دھرم سے جوڑ دے رہے ہیں میڈم جو دلی میں اور پورے دیش میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کیسے مسلمان کر رہے ہیں آپ کو غلط فہم یہ میڈم معاف کرنا میڈم آپ ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھیں آپ روٹ پر آ کر دیکھئے اس میں ہر مذہب کے ہر کاس کے لوگ اور خاص طور سے مہیلہ اس کو لیٹ کر رہی ہیں اگر آپ اس کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے بلکہ ان کی توہین ہو رہی ہے آج تک پر ووٹ پینک کی راجنیتی کے مدے پرینکر انجنا اوم کشپ نے اوویسی سے ان کے بیانوں کا حوالہ دے کر کچھ سوال کی جس کو اوویسی نے پلٹ جواب دے کر انجنا کو کھیر لیا اگر میں کہوں گا کہ انجنا اوم کشپ اور مشہور ہو جائے تو کیا آپ کمینل ہو گئے اگر میں کہوں گا کہ انشاءاللہ میں دوبارہ ایمپی بنوں گا تو میں کمینل ہو گیا لیکن اگر بی جے پی کا کوئی نیتا کہے کہ جی شری رام انجنا اور پاپیلر ہو جائے تو وہ کمینل ہو جائے گا نہیں نہیں اوویسی جی یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر بی جے پی کا کوئی نیتا یہ کہہ دے کہ جی شری رام انجنا اور پاپیلر ہو جائے تو وہ کمینل ہو جائے گا فرق میں بتا رہا ہوں آپ کو کنڈیمنیشن میں اور ہیپوکریسی میں فرق یہ ہے کہ اسد الدین اویسی خاتلوں کے ساتھ نہیں کڑا ہوتا ہے بی جے پی کے لوگ خد کھڑے ہوتے ہیں منطری کھول کا ہار پناتے ہیں جو مار کر آتے ہیں زینیوز پر رام اندر کے مدیگ پر اینکر نے زمین کو لے کر جب سوال کرنے شروع کیے معاملہ ہندو مسلم ہوتے دیکھ کر اویسی نے اینکر سے تیکھے سوال کرنے شروع کرتی ہے سپریم کورٹ نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہے نام تیہ کیے ہوں گے چلیے آپ اس کو غلط پروف کر دی ایسا ہو دی اویسی کو اس پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے سپریم کورٹ یہ چاہتا ہے اگر دیکھیں انہوں نے کسی ایک کے پکش میں یہ فیصلہ سنا دیا تو ایک سمودائے میں ہمیشہ کھٹاس رہے گی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس ہیں ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ورغمات دیتا ہوں آپ کو لارڈ شپ کہہ کر پکاروں گا آپ تو سپریم کورٹ کی طرف سے آپ بات کر رہے ہیں میں دیش کے سمودھان میں بھی مشہہ سکتی ہوں میں سپریم کورٹ کا بہت زیادہ سمان میڈم ایک کام کرتے ہیں چلیے آپ میری گردن کٹوا دیجئے اتمنان ہو جائے گا سب کو کر لیجئے میرے جسم کے ایک نہیں پچاس تکڑے کر دیجئے بیجے پی سے مدہ چلا جائے گا کر دیجئے نا میڈم اگر اب نوبت اس بات پر آ چکی ہے تو چلیے ہم تیار ہیں کیا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جب روحیت سردانہ زی نیوز میں تھے تب بیہار میں ایک بیواد کو لے کر عویسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی روحیت سردانہ نے عویسی سے ان کے بھائی کو لے کر کچھ سوال کیے جس پر عویسی بھڑک اٹھے اور روحیت سردانہ سے سوال کرنے لگے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیول میٹ پر دیئے گئے بیان میڈیا دکھاتا ہے آپ کے کیول دیش کے خلاف دیئے گئے بیان میڈیا دکھاتا ہے سردانہ پڑے گا کہ میں نے دیش کے خلاف کیا کہا اور اگر کہا ہے تو میں جی ٹی وی کو چیلنز کر رہا ہوں میرے خلاف کیس بک کریے اور مجھے جیل میں دالیے ورنہ اس الفاظ کو آپ واپس لیجئے یہ آپ کو جیب نہیں دیتا آپ ذرا سن تو لیجئے آپ نے کیا کہا میں نے دیش کے خلاف کہا اگر میں دیش کے خلاف کہا تو آپ کی غیرت کہاں چلے گئی آپ ایک قددار کو سیوم بلایا اپنے ٹی وی چینل سے آپ اپنے بھائی کے بیانوں کے ساتھ ہیں کی نہیں ہیں انہوں نے جو کہا وہ دیش کے خلاف تھا کی نہیں تھا یہ تھے کچھ ووٹ بیٹس جب ویسی نے میڈیا انکرو کو سنایا اور سیدھے موڈی سے سوال کرنے کو کہا ہم بھی یہی امید کریں گے کہ میڈیا سرکار میں بیٹھے نمائندوں سے بھی سوال کرنا شروع کرے گا اور جنتہ کی پریشانیوں کا حل نکالنے میں کوئی مدد کرے گا بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈی ٹی وی